میجر گورو آریہ جی نے عمران خان کی بڑی سپورٹ کی تھی اور شاید ابھی بھی کریں حالات کے مطابق فنڈ ریزنگ کے لیے بھی انہوں نے اپیل کی کہ عمران خان ان کے ایک طرح سے ہارس تھے لیکن اس ہارس ٹریڈنگ میں عمران خان نے خود ہی اپنے آپ کو ٹریڈ کر لیا ہے اور جب تک پاکستان کے نئے آرمی چیف کی تقرری نہیں ہوئی تھی تب تک تو وہ آخری گین تک لڑتے رہے لیکن اب معلوم نہیں عمران خان کا گین کہا ہے مگر انہوں نے آج ہی پریس کانفرنس میں کہا ہے بلکہ آہ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کی سرکار کے ساتھ بھی آہ مذاکرات کرنے کو تیار رہے ہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دیلی سے میجر گورو آریہ جی ان کا سواگت کرتے ہیں ان کا چانکیا فورم کسی تعارف کا محتاج نہیں اس کے ایپس بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے میری صاحب سواگت آپ کا تو آپ کو سر کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں تو وہ یو ٹرن تو کیا بلکہ جو آپ ہی کہتے ہیں اور ٹرن نہیں لیے جا رہے ہیں آہ آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں کیا آپ کو disappointment ہو رہی ہے کہ عمران خان نے تو اپنا آپ کے پورے کے پورے جو ہیں ارادے ہی بدل دیا سر بڑی محنت کری تھی ہم نے عمران خان کے لیے آہ بیگوز آہ کافی لوگ پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں اور یہ سب کھیل رہے ہیں نہیں ہمارے دیکھیں ہمارے اپنے انٹریسٹ ہیں ہمارے دیش کے اپنے انٹریسٹ ہیں ہم کیوں جھوڑ بولیں ہمارے انٹریسٹ تھے کہ عمران خان بن جائے پردان منٹری اب میں لوجک سمجھاتا ہوں جو لوگ کہہ رہا ہیں انفرمیشن وارفیر کر رہا ہے اور یہ فیفتھ جینریشن وارفیر ہے جو بھی لمبی چوڑی چیزیں مجھے نہیں سمجھ نہیں ہے یہ ہوا کیوں یہ میں نے ایسا قدم کیوں اٹھایا اور قدم الٹا پڑ گیا پھر پورا معاملہی فیل ہو گیا عمران خان پروجیکٹ اس کلائپس ہو اس کا سب ایسا چکر ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ عمران خان کیا کر رہا ہے اپنے ملک کے ساتھ دیکھیں نا جب یہ سالے تین سال عمران خان پردان منٹری رہے اپنے دیش کے وزیر اعظم رہے تو انہوں نے کچھ کر رہا نہیں ٹھیک ہے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور روک دیا انہوں نے سعودی عرب کو گالی دی امریکہ سے دور فاصلہ کر لیا چین چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور بن کر دیا وغیرہ 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 اور لوگ مزاک اڑاتے تھے عمران خان کا عمران خان جس کو ہندی میں کہتے ہیں نا ہنسی کا پاتر بن جاتا ہے کوئی آدمی یعنی کہ مزاک کا ایک وہ پوائنٹ بن جاتا ہے سب کا کہ لوگ کہتے تھے ان کے جو یہ ریڈیو شوز کرتے تھے یا پھر لوگوں سے بات کرتے تھے لائیو ٹیلی فون پر بات کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ جناب اب ہم گھورا لے گیا جب انہوں نے پاکستانیوں کو بولا تھا گھورانا نہیں ہے کیا ہوا کہ ان کی سرکار گری اور سرکار گرنے کے بعد اس نے اینٹی امریکنزم میں ایک بڑی ڈیپ سیٹڈ اینٹی امریکنزم ہے پاکستان میں کی امریکہ اور یہودیوں کی ساجش ہے اور ہندووں کی ساجش ہے تو آئی ٹھنگ یہ ٹیپڈ انٹو دیکھ سینٹیمنٹ کی امریکہ نے ساجش کری اور سب لوگ اس کے پیچھے آگئے عمران خان نے کبھی یہ شیئر نہیں کرا سر کی وہ کہتا ہے کہ شہباز شریف ڈبا دے گا اور ہم لوگ ڈیفولٹ کر جائیں گے اور یہ سب ہی کہتا ہے پر عمران خان نے کبھی یہ نہیں بولا کہ میں کیا کروں گا میری کیا پولیسیز ہیں اگر میں پردان منتری بن کیا دوبارہ وہ میں ایسا کون سا تیر ماروں گا جو میں نے سالہ تین سال نہیں مارا تھا اب میں تیر ماروں گا کیونکہ اس نے یہ بولا کہ سالہ تین سال میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کام نہیں کرنے دیا تو سر یہ کیا گیرنٹی ہے کہ اگلی بار آئے گا تو اسٹیبلشمنٹ اس کو کام کرنے دیں گی پہلے جنرل باجوہ نے کام نہیں کرنے دیا اب آسے مونین صاحب اس کو کام نہیں کرنے دیں گے کیونکہ آرمی چیف تو پھر آرمی چیف ہے تو پھر کیا گیرنٹی ہے کہ کام کر پائیں گے کھل کے کام کر پائیں گے اور جب ہم نے ان کو سپورٹ کرنے کی سوچی تھی تب یہ فراغوگی کا معاملہ سر اتنا طول نہیں پکڑا تھا ہمیں پتا تھا یہ گھڑی بڑی کا معاملہ چل رہا تھا لیکن اتنا سیرے ہمیں نہیں پتا تھا اتنا سیرے سے پھر بعد میں ہمیں اور لوگوں سے بھی ہم نے بات چیت کری پاکستان کے اندر خاص زور سے تو پتہ لگا کہ ٹھیک ہے خان صاحب نے خود اپنے ہاتھ سے پیسے نہ لیا ہوں لیکن خان صاحب کے رشتہ دار خان صاحب کے آپسی لوگ ان لوگوں نے خوب نوٹ کمائے سر خوب پیسے چھاپیں اور اوورال ان کی جو دھمکی دینے کی جو عادت ہے کہ میں یہ کر دوں گا میں تو خان صاحب کو صرف ایک ایڈوائز دوں گا اب تو فیل ہو گیا پورا معاملہ پروجیکٹی فیل ہو گیا لیکن میں ایک یار کبھی نہ پسٹول جیب سے نہ نکالو اگر ٹرگر دوانے کی ہمت نہیں ہے تو کبھی پسٹول کو جیب سے مت نکالو کبھی پسٹول لے کے دھمکی مت دو کسی کو اگر ٹرگر دوانے کی ہمت نہیں ہے اگر وہ گردہ نہیں ہے کلیجہ نہیں ہے تو مت کرو if you don't have the courage to carry out a threat don't make the threat in the first place ان کا ان کا معاملہ کیا تھا سر ان کا معاملہ یہ تھا کہ ہم اسلام آباد پہ راول پنڈی پہ چل دولیں گے بیس تیس لاگ لوگ آ جائیں گے اور ہم ایسا کچھ کر دیں گے کہ حکومت گر جائے گی پھر ہم پردانمندری بن جائیں گے اور پھر ہم اپنے من کا فیض حمید کو آرمی چیز بنا دیں گے یہ سب ان کی کوئی سٹوری چل دیں گے ان کی ایک چیز جو یہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوئے ایک چیز عمران کھان کی نہیں ہوئی ان کے چار پانچ چیزیں تھیں کہ مجھے پردانمندری بنا ہو اور پھر میں اعتصاب لاؤں گا اور پھر فیض حمید آرمی چیز بنے گا یوں شہباز شریف کی سرکار گر جائے جو بھی ان کے وشلس تھی جو یہ پچھلے چھے سات مہینے سے لگاتار اپریل سے لگاتار بول رہے تھے لگاتار بول رہے تھے یہ ہو گیا ایسا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا جو لگاتار در لگاتار بولتے چلے آ رہے تھے اس میں سے ایک چیز نہیں ہوئی ایک چیز ممکن نہیں ہوئی ان کی اور اب مجھے نہیں لگتا کہ سر چناؤ اگلے سال کے انڈ سے پہلے ہوں گے not before the end of two thousand twenty three elections پاکستان میں نہیں ہونے کے چاہے اسیملی ڈیزولو کریں نہ کریں کوئی دو روپے کی چیز کا فرق نہیں پڑتا سر اور چناؤ تو تب ہی ہونے جب ہوں گے تو مجھے ایسا مطلب میرے من میں بات آئی کی اب یہ بہت زیادہ ہو گیا عمران کھانے عمران کھانے جو ہم لوگ یہاں سے کر رہے تھے ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ آئے گا پاکستان کو نقصان پہنچائے گا یہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ خود کو نقصان پہنچائے یہ تو یہ گلتی ہو گئی تو میں نے تو لوگوں سے بول دیا اور جتنے بھی تم نے پیسے بیسے دیئے تھا چھوڑو اس کو کوئی پیسے بیسے دینی کی ضرورت نہیں ہے یہ دشمن ہی بھی ٹھیک سے نہیں پال سکتا ہے یہ دشمن بھی خاص نہیں بن پایا سر دوست ہو کہا کیا ہی بنے گا کسی کا یہ دشمن بھی اچھا نہیں بن پایا یہ یہ ایک بھی بات پہ نہیں اترا کھڑا جو اس نے چیزیں کری تھی نا not even one سر ایک چیز نہیں کر پایا اس کا main point کیا تھا عمران کھان کا کہ اس کے پیچھے خجون کھڑا ہے اس کے پیچھے crowd کھڑی ہے یہی تو تھا اس کا اصلی super power جو عمران کھان کا تھا کہ اس کے پیچھے اتنے لوگ کھڑے ہیں کہ جب یہ ہاتھ اٹھائے گا تو تیس پچاس لاکھ لوگ بھٹا ہو جائیں گے کروڑوں لوگ پورے پاکستان سے کھٹا ہو کے سرکار کو گرہ دیں یہی تو سٹوری تھی عمران کھان کی کوئی نہیں آیا سر کوئی نہیں آیا پاکستان کی سٹوری کیا وہ سب کا سب دھرے کا دھرہ رہ گیا وہی ہوا جو پاکستان آرمی چاہتی تھی پاکستان کی سیاست میں اور ابھی ان کے ایک بہت قریبی مونس علاہی چیم منسٹر پنجاب پریز علاہی کے صاحبزادے انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کے ٹیلی ویجن پہ جس طرح کی باتیں کی شاید آپ کی نظر سے گزری ہوں تو آپ اس نئے منظرنامے کو کیسے دیکھتے ہیں سر یہ تو پرویز علاہی کو ڈکیت بولتا تھا کہ اس سے بڑا ڈکیت میں نے نہیں دیکھا پہلے تو مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی یہ ڈکیت پرویز علاہی ہے کی نہیں ہے یا تو ڈکیت ہے نہیں پھر اس کو دیسٹ کے ہاں ٹھیک ہماری حکومت بن گی پنجاب میں چلی کوئی بات نہیں دیکھیں کاف لیگ کا جو میں مونس علاہی پہ تھوڑی دیر میں ہوں گا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اسے جو کاف لیگ کی ہسٹری رہی ہے کاف لیگ اسے پروڈکٹ آف جی ایچ کی ایچ کی ایچ کی ایچ کی ایچ کی ایچ کی تو ہم کاف لیگ کیوں بولیں لیکن مونس علاہی نے جو وہ دس بجے رات کا انٹرویو تھا اس میں صاحب بولا تھا کہ باجوہ صاحب نے دریاؤں کو روپ موڑ دیئے تھے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے اور یہاں پہ یہ ہیش ٹیک چلا رہا تھے کہ باجوہ ٹریٹر باجوہ گدھر تو ابھی پول یہ کھلتی ہے یہاں پہ پاکستان میں کی باجوہ صاحب نے آشیرواد دیکھ کے اس آدمی کو پردان منتری بنایا یہ جو اپنے آپ کو جنرل باجوہ کا باپ سمجھ رہا تھا آج یہ پتہ لگا ہے کہ اصلی باپ کون ہے اصلی باپ جنرل باجوہ تھا جنرل باجوہ نے اور یہی بات ہم بھی تو کہتے آئے ہیں سر ہم بھی تو کہتے آئے ہیں آج ان کے جو آہ جو سیاسی ان کے جو دوست ہیں سب سے کلوز ہیں ان کے ساتھ جو ان کے ہمسفر ہیں اس پوری لڑائی میں جو کیمران خان بولے تو ایک منٹ کے اندر پنجاب کی اسیملی میں آہ وہ ڈیزولف کر دوں گا جو پرویز علی صاحب بولتے ہیں ان کا بیٹا کیا بول رہا ہے ان کا بیٹا یہی تو بول رہا ہے نا کہ سب یہ غلط ہے جو آپ نے جنرل باجوہ کی آہ خلاف کر رہا ہو نا اس نے یہ بھی بولا ایک بڑی انٹرسنگ بات ہے کہ اس سمجھ جنرل باجوہ ہمیں بولتے پی ڈی ایم پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے امران خان کو سپورٹ ہمارا سپورٹ اس کنڈیشنل ٹو ویر ڈی آرمی چیر کولڈ اس سپورٹ انڈ ہی سیڈ امران خان بھی سپورٹڈ امران خان اس کا مطلب امران خان بنا ہی پاکستان کا پردان منٹری کیونکہ جنرل باجوہ کاشیروات تھا اور جس نے اس کو پردان منٹری بنایا ہے اسی کو کاٹنے دور لائے ہے کیونکہ اس کو اپنے والے میں غلط فہمی تھی امران خان اگر اتنا پاپلر لیڈر تھا تو بیس بائیس سالے جنگل کیوں بھٹک رہا تھا کیوں نہیں بن گیا پہلے پردان منٹری انہوں نے غلط کرا نواز شریف کے ساتھ نواز شریف کی جو بھی کارکردگی رہی ہو میں اس پہ بات نہیں کر رہا میں یہ نہیں کہا رہا کہ نواز شریف معصوم ہے نواز شریف نے چوری نہیں کری میں اس پہ نہیں جا رہا ٹھیک ہے وہ پاکستان کے کوٹس جسائیڈ کریں گے اور کچھ حد تک لیکن یہ بھی بات ہے کہ نواز شریف کی two third majority teaser نواز شریف کا جو dismissal تھا وہ انجینئر کرا گیا عمران خان کو انجینئر کر کے اس لئے سب لوگ selected selected اس کو بولتے ہیں لوگ بھول کہنا جب سے یہ اس نے امریکن سرجش کی بات کری تو یہ selected ہے اور یہ ہے وہ ہے اور گھبرانہ نہیں ہے یہ سب لوگ بھول گئے عمران خان نے ایسا گیم کھیلا اب کیا ہوا ہے کہ اب لوگ واپس یاد کر رہے ہیں مونے سلائی نے سارے کے جس کو کہتے ہیں کہ سب کے سامنے کپڑے پھار دیا سب کے سامنے بیٹ چوراہے چوٹ میں کپڑے پھار دیا اس نے اور جو تھا وہ دکھا دیا اس نے کہ سب کاف لیگ اس لئے گئی تھی آپ کے ساتھ کیونکہ باجوا صاحب ایسا چاہتے تھے باجوا صاحب نہ چاہتے تو کاف لیگ آپ کے ساتھ نہیں جاتی یہ بات جی بڑی important بات ہے اچھا اب نئی پاکستان کے آرمی چیف آ گئے ہیں آپ پاکستان کی security پاکستان کی economics پاکستان کی سیاسی صورتحال کو future قریب میں کیسے دیکھتے ہیں سر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی security کے حالات بد سے بدتر ہونے جا رہے ہیں کیونکہ security سر چانا کی نے بولا تھا جو جنہوں نے ارتشاست لکھی ہے that a good treasury is the guarantee to a great army you know کہ مطلب اگر آپ کی treasury اچھی ہو تو آپ کی فوج تو یہ جو پاکستانی سلک پہ لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے emotional لوگ ہیں سر وہ that's okay ہندوستانی بھی کافی emotional نے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم میں جذبہ ہے جو کہتے ہیں نا یہ جذبہ زیادہ ہی مال بہت زیادہ بک چکا ہے جذبے والا جذبے سے لڑائی نہیں ہوتی لڑائی پیسے سے ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے تحریک طالبان پاکستان نے open war ڈیکلیر کر دیا پاکستانی سٹیٹ پہ اور بولا کہ جہاں ملے وہاں پہ attack کری ہے اور وہ ceasefire کبھی تھا نہیں سر مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا مجھے لگتا ہے کہ کچھ سال اور یہ میرا ماننا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن میرا ماننا ہے کہ لائن آف کنٹرول شانت رہے گی understanding ہے انڈیا کے ساتھ کی صاحب ہم آپ پہ کچھ نہیں کریں گے آپ ہمارے اوپر کچھ نہیں کریں گے and i think the effort will be to settle the western borders of Pakistan لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ settled ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے کیونکہ جو پاکستان کو چالیس سال سے غلط فہمی تھی صرف پورے چالیس سال سے پاکستان کو ایک بہت شدید بہت زبردست غلط فہمی تھی کہ ہم افغانستان کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہم جو چاہیں گے افغانستان ہوگا ہمارا پانچوہ صوبہ ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی تھی اب کیونکہ پاکستان فیل ہو گیا ہے تو رو کی ساجش ہو گئی ہے یہودیوں کی ساجش ہو گئی ہے ہندووں کی ساجش ہو گئی ہے اپنی ناکامیابی کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں کرتا کہ سب دشمن کا تو کام ساجش کرنا ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھ سے کہتے ہیں میجر صاحب آپ ساجش کرتے ہیں سر اگر مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ ہندو ہیں اور آپ دشمن ہیں تو میرا تو کام ساجش کرنا آپ بھی ساجش کر لیجئے ساجش کرنے کے لئے ذہین دماغ چاہیے سر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کر لیجئے ساجش کس نے منہ کر رہا ہے آپ کو آپ کو منہ کر رہا ہے کس نے ساجش کرنے کے لئے لیکن مجھے نہیں لگتا سر یہ اپنی جو نالائقی ہے اپنی ناہلی ہے میں سیکریٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں عام پاکستانی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ٹاکنگ باوت جی ایچ کیو جس طریقے سے ان چیزوں نے پلان کر رہا ہے یہ they have not been successful in spite of saying کہ ہم ہم مذہب ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں پاکستانی ہمیں وہ طالبان ہمیں ماف کیجئے گا کشمیر لکھے دیں گے یہ سب بڑا انہوں نے گانا وانا گایا ہے ٹی وی پہ اور انہی کتنے بندیں مار دیا ساتھ تین سو ساڑھ تین سو بندیں مار دیا سو کالڈ سیز فائر کے دوران کہ ہم سب لوگ بھائی ہیں وہ بھائی بھائی کے دوران کتنے مار دیا سرین لوگوں نے پاکستان کی سٹیٹ منسٹر فور فورن افیرز مس ہینہ روانی خر نے قابل کا دورہ کیا اس میں دو تین ان کی تصاویر بڑی وائرل ہوئی ایک میں تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ طالبان کے لوگوں سے بات چیت کر رہی ہیں اور وہ طالبان کے لوگ جواباً ہنس رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں اور پوری دنیا کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ طالبان اپنی عورتوں کو تو آہ ویلکم نہیں کرتے مگر ہینہ روانی خر کو ویلکم کر رہے ہیں مگر یہ ویلکم بھی اس تصویر کی حد تک تھا دوسرا جو رخ ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کے جو آہ فوکل لیڈر ہیں مرکزی لیڈر ہیں ہی ریفیوز ٹو میٹ ہینہ روانی خر اس بات پہ نہیں کہ وہ لیڈی ہیں اس بات پہ کہ وہ پاکستان کے ساتھ رشتے استوار نہیں کرنا چاہتے اور آہ پھر یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھارت کے ساتھ رشتے استوار کرنا چاہ رہے ہیں اس منظرنامے کو آپ سر کیسے دیکھتے ہیں سر ایسا ہے کہ مولا یاکوب ہے مولا عمر کا بیٹا he is the defense minister تو انہوں نے منع کر دیا ملنے سے اور طالبان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس نے بھی کافی حد تک منع کر دیا کچھ لوگ ملے ٹھیک ہے minister of state for foreign affairs پاکستان کی کچھ تو protocol ہوگا طالبان کے انڈر بھی تو وہ ان کو دیا گیا جو تھوڑا بہت وہ دے سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ ہوا نہیں اور اس سے کچھ نکل کے نہیں ہے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹالبان کے لیے کچھ ہے بھی نہیں دھنے کو ٹالبان کے پاس یہ چائنا کہتے ہیں وہاں سے کچھ نہیں نکلا یہ سعودی لیے کچھ سے وہاں سے کچھ نہیں نکلا نکلنا کچھ بھی نہیں ہیں ان کا کہ تہہی سے کچھ نہیں نکلنا جہاں تک وہ کہتے ہیں کہ انڈیا سے ان کو تعلقات اچھے رکھنے ہیں سمبند اچھے رکھنے ہیں انڈیا سے لیکن یہ بات ہے وہ آفغان بیوکوف نہیں ہیں they are not stupid they know اکل ہے افغانوں میں انٹیلیجنٹ لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ کون ان کا دوست ہے کون ان کا دشمن ہے بھارت نے کیا کرا سر بھارت نے کیا کرا بھارت نے سکول بنائے یونیورسٹیز بنائیں پارلیمنٹ بنائیں سڑکیں بنائیں ڈیم بنائیں لائبریز بنائیں اور جب بھارت کو ایسا لگا کہ ہم لوگ وہاں پہ ویلکم نہیں ہیں تو ہم لوگ سر ہاتھ جڑکے مہاں سے چلے گئے واپس ہم نے بولا کوئی بات نہیں تو پاکستان میں بڑے اس کے نشادی آنے بجائے گئے تین عرب کی انویسمنٹ ڈوب گئی بھارت کی تو ہم نے بولا کہ ہم نے انویسمنٹ تو کری نہیں تھی کیونکہ انویسمنٹ تو ریٹرن ہوتا ہے آپ کچھ واپس چاہتے ہیں ہم نے تو لوگوں کے بھلائی دیکھیں وہ ادھر کوئی ڈیموکراتک گورنمنٹ ہو امریکہ سے ڈالی ہوئی گورنمنٹ ہو یا تالیبان کی گورنمنٹ ہو وہ جو سڑک بھارت میں بنائی ہو بھاروالے تھوڑنا لوگ آکے یوز کر رہے ہیں وہ تو نومل جو پشتون ہیں وہاں پہ افغان ہیں جس بھی ایتنیسٹی کا ہے تاجک ہو بلوچ ہو جو بھی ہو ہزارہ ہو وہ تو وہ یوز کر رہا ہے عام آدمی یوز کر رہا ہے اور عام آدمی کے گوڑویل بہت ہے بھارت کے لیے میں نے میں نے کئی لوگوں سے سنایا ہے جو وہاں پہ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ انڈی ہو تم مطلب کہ انڈیا ہندی اور وہ پھر گلے والے سے لگاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ گلت نہیں کرا ہم لوگوں نے اپنا کام کر رہا ہم لوگ واپس آگئے پاکستان نے وہاں پہ ہتھیار بھیجے یہ سب ان کو زلیل کرا دنیا بھر کی چیزیں کیونکہ اپنے دماغ میں پاکستان ایکشلی پاکستانیوں کو یہ بول دیا گیا کہ تم جنگجو قوم ہو تو وہ جنگجو ٹائپ کا بیہیو کرتے ہیں سب کے ساتھ جب دوسرے ان کے ساتھ جنگجو ٹائپ کا بیہیو کرتے ہیں پھر ان کو اچھا نہیں لگتا کہہ رہے تم تو بم بہت پھوڑتے ہو تم تو گولیاں بہت چلاتے ہو بھئی آپ جیسا بیہیو کریں گے ہمارے ساتھ طالبان کیوں نہیں کرتا ہمارے ساتھ کیوں نہیں برا کرا طالبان کیونکہ جو بھی وہاں پہ لیڈیز ہیں ہم نے ان کی رسپیکٹ کری جو بھی بزرگ ہیں ان کی رسپیکٹ کری سب سے ہاتھ جوڑ کے ملے سب سے گلے مل کے ملے اور جب ہمیں ایسا لگا کہ ہم یہاں پہ ویلکم نہیں ہیں وہاں پہ آ گئے ہم نے کچھ حلہ چھوڑنا کرا کہ طالبان برے ہیں یہ ہیں ان لوگوں نے طالبان کو دھندہ بنا لیا ان کے کندے پہ بندوق رکھ کے پیسہ مانگنا شروع کر دیا اور کس طریقے سے عمران خان لوگوں کو ڈراتا تھا سر پیسے کے لئے اگر آپ نے وہاں پہ پیسے نہیں ڈالے تو دنیا میں انٹرنیشنل ٹیررزم پھیل جائے گی آپ نے سنا ہوگا آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے کیا کیا بیان دیئے تھے طالبان کو لے کے کہ اگر آپ نے طالبان کو سپورٹ نہیں کرا اور انسٹیبل ہو گیا تو پھر بہت دکت ہو جائے گی اور یہاں پہ انٹرنیشنل ٹیررزم ہو جائے گی اور حملے ہوں گے دنیا بر میں اٹیکس ہوں گے اور آپ کو طالبان کو یہ تو طریقہ تھا عمران خان کا اور پاکستانی سٹیٹ کا کہ لوگوں کو سب کو خوف زدہ کر دو دنیا کو کہ کسی طریقے سے پیسے آ جائیں ڈڑا ڈڑا کے اور طالبان نے کئی بار ان کو ڈیریکلی بھی بولا کہ باس ہمارے لیونت مانگو ہم اپنا خود کر لیں گے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کی پریکٹس اتنی ہے سر ماشاءاللہ اتنی زبردست پریکٹس ہے ان کی کہ یہ چائے آپ بولیں نہ بولیں ان کا ہاتھ تو ایسی جاتا ہے سر سامنا کہ دے دو بھئی کچھ پکڑا دو پھر ان کا ہاتھ ہی ایسی جاتا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت پریشانیاں بڑھنے والی ہیں سر ویسٹن بارڈر پر پاکستان کی زبردست تو بھارت کے ساتھ طالبان اب کس طرح کے دشتے بنانا چاہتا ہے کیا آپ کا انیالیسز ہے طائر صاحب یہ سٹوری ہے کہ جو بھی ہم نے کرا افغانستان میں چاہے ہم نے گہوں دیے چاہے ہم نے ان کو دوائیاں دییا کچھ بھی دیا تو وہ تو غیرت مند لوگ ہیں وہ مانگتے مانگتے نہیں ہیں تو پر ان کو پتا تھا کہ بھارت جو کہہ رہا ہے بھارت نے بولا ہے کہ صاحب آپ بتائیے ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں ہم آپ سے کچھ بھی نہیں چیئے we don't want anything from you پر ہم حاضر ہیں because we have done so much of work in افغانستان ہمیں کیا وہ جو اگر ہم نے سڑک بنائی ہے سر کابل میں ٹھیک ہے دو سو تین سو کلومیٹری کی سڑک بنائی ہے ہم اس سڑک میں کیا ہم نے چونگیاں لگا دیں کہ دردس روپے دو گے تب ہم تمہیں پار کرنے دیں گے ایسا تو نہیں ہے نا سر ہم نے کچھ نہیں کرا وہاں پہ we have not taken any monetary benefit جو بھی اس سمجھ گورمنٹ نے بولا تھا وہ ہم نے کام کر رہا اس سمجھ ہو گورمنٹ بولے گی وہ کام کر دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہی پہ چیزیں ہیں لیکن the future looks very very dark for پاک افغان جو تعلقات ہیں سر اس کے اگر میں بولوں تو future looks very dark for them جی آپ کہہ رہے ہیں میرے صاحب کہ future looks very dark between پاکستان اور افغانستان relationship ابھی ایک اور گھٹنا ہوئی وہاں پر جو پاکستان کا head of mission ہے اس پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ بچ گئے ہیں اور پاکستان کے prime minister شہباز شریف نے tweet پی کیا تو situation آپ اس context میں کیسے دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ بھی ہے نا روبانی خر کا وہاں پہ ویزر تھا اور پاکستان کے head of mission پر جو قاتلانہ حملہ ہو گیا سر ایسا ہے کہ ایک زمانے میں پاکستان terrorists کو use کر کے بھارت کا جو embassy ہے اس کی اوپر حملے کر چکا ہے پہلے just to pass a message but یہ پاکستان کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جیسے ہمارے اوپر حملہ ہوئے آج آپ کی اوپر ہو گیا terrorists کو آپ control نہیں کر سکتے پاکستان should understand one thing ان کو لگتا ہے لشکر کو ہم جائش کو یہ نہیں یہ ایک لیول کے بعد کنٹرول نہیں ہوتے ایک لیول تک ٹھیک ہے ایک لیول کے بعد یہ لوگ کنٹرول نہیں ہوتے اب کیا ہو رہا ہے سر کشمیر میں جہاد میں تالہ لگ گیا almost تو ابھی لوگ تو کچھ آتا نہیں نا سر کہ آپ ان کو بولیں کہ وہ پی ایج ڈی ہیں یا کوئی دکان کھول لیں گے ریڈی بھی لگا لیں گے ان کو صرف گولی چلا نہیں آتی ہے وہ تو آپ نے تو غازی پیدا کرے تھے مجاہد پیدا کرے تھے جہاد لڑنے کے لیے اب آپ نے جہادی پیدا کر لیے لیکن جہاد ہے نہیں تو ویر ملے گو دیویل گو ٹرائیویل ایریاس سر دیویل گو کیونکہ ان کو ایمپلویمنٹ چاہیے نا ان کو کچھ نہ کچھ تو کام چاہیے سو دیویل گو ٹرائیویل ایریاس دیویل گو افغانستان اور کھون کہاں پہ بھائے گا پاکستان میں تو جو لوگ کشمیر کے لیے تیار کرے تھے وہ مینسٹرین میں تو آئیں گے نہیں نا سر کیونکہ آپ نے دس پندرہ سال صرف ہتھیار چلانا جس کو سکھایا ہے اور جو جس کو آپ نے عرصہ میں بولا ہے کہ یہ کافر ہے اس کو مارو اب وہ کافر کی تھوڑی سی ڈیفنیشن ٹرین کر دیں گے وہ کہیں گے کہ اب یہ کافر نہیں ہے اب یہ کافر ہے تم اس کے پیچھے لگ جاؤ وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے یہ زومبی سر یہ زومبی سر تو ان کا کیا ہی کر سکتے ہیں تو یہ چیز ہوگی سر یہاں پہ بھی یہ بڑھے گا معاملہ جی یہ معاملہ بڑھے گا مگر مجھے یاد ہے جب کابل پہ قبضہ کیا تھا طالبان نے دو ہزار اکیس پندرہ آگست کو تو اس وقت کے پرائم نیسٹر پاکستان کے عمران خان نے کہا تھا کہ افغان جو ہیں غلامی کی زنجیریں توڑ چکے ہیں اور پوری انہوں نے حمایت کا اعلان کیا تھا جنرل فیض امید اس وقت آئی ایس آئی کے تھے وہ وہاں پہ گئے اور وہ تو بہت قریبی رشتے استوار کر رہے تھے اور سیلیبریڈ کر رہے تھے یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے کوئی قریب سبا ڈیرٹھ سال پرانی بات ہے تو اب صورتحال اتنی ٹینس ہو گئی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور بھارت کا اس میں کیا فائدہ ہے کیا کوئی ہے آپ اس سارے منظرنامے کو کیسے ریفریکٹ کریں گے سر میں بھارت کا تو پتہ نہیں کیا فائدہ ہے we'll discuss that few minutes later but میں نے ایک بات دیکھے سر یہ جو عمران خان جو سپیچ دی تھی نا عمران خان نے پوری قوم سے گھتاب کر کے کہ یہ ہو جائے گا آزاد ہو گئے آزادی کی زنجیریں وہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں اور ذہنی آزادی کی انہوں نے بات کری تھی عمران خان صاحب نے سر ایسا ہے نا کہ یہ پتہ نہیں کیوں پاکستان میں جو ایلیٹ ہے ایلیٹ ہے وہ ناربل نہیں ہے سر they're not normal people سر وہ ناربل انسان نہیں ہیں وہ عجیب و غریب لوگ ہیں یہ بولتے بہت ہیں اور بہت زیادہ بولتے ہیں اور غلط بول دیتے ہیں ابھی دیکھیں رمیز راجہ صاحب ہے سر پی سی بی کے چیئرمن آج پھر وہ بڑک لیے کہ اگر بھارت نہیں آئے گا تو ہم مطلب بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں ان کو کیا ان کا پیٹ میں ہال اٹھتے ہیں عبال اٹھتے ہیں مجھے نہیں پتہ سر کیا ہوتا ہے ان کے پیٹ میں یہ بیچ بیچ میں کوئی کمنٹ دے دیتے ہیں پاکستان کے پورے اچرافیا کے ساتھ یہ پیٹ کی پروڑلوم ہے سر یہ چھپ رہی نہیں سکتے ان کو میڈیا کے سامنے کچھ نہ کوئی they love their own voice and their own face عمران خان ساپ کو دیکھئے کوئی ایسا دن نہیں جاتا جب عمران خان انٹرویو نہیں دیتے یا سوشل میڈیا پہ نہیں ہوتے یہ رمیز راجہ بھی ہے تو یہ دیکھئے بات یہ ہے نا سر کہ انڈیا کو کیا فائدہ ہونا ہے انڈیا کو کیا فائدہ ہونا ہے افغانستان میں انڈیا نے تو بولا ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ چاہیے نہیں آپ سے اور اگر کل تالیبان کی سرکار بولے کہ جی ہم انڈیا کو نہیں چاہتے ہم لوگ چلے جائیں گے ماں سے we are there on the invitation of the current whatever is the government of افغانستان انہوں نے بولا ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں اس لئے ماں پہ گئے کل وہ بولیں گے صاحب ہمارے مہمان نہیں ہم آپ پہ سا جائیں گے that's all right افغانستان ہمارا نیور نہیں ہے سر ہمیں افغانستان کسے زندہ نہیں رہنا actually اگر آپ پیوکے اور گلگٹ بلٹسطان جو کہ اصل میں بھارت کا حصہ ہے right جس کا عوید قبضہ ہے پاکستانیوں کے اگر اس کو دیکھیں تو انڈیا has a انڈیا has a border with افغانستان اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں لیکن اگر جو پیوکے ہے جس پہ پاکستان نے عوید قبضہ کر رکھا illegal occupation right because دیکھیں نا اس میں دو چیزیں افغانستان کے بغل میں ہونا یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی ایک strategic boon ہے کہ افغانستان بغل میں ہے اور پاکستان نے اس کے strategic فصل بھی بہت کٹی ہے اس کے لیے پیسے بھی بہت بنائے ہیں لیکن یہ جو تلوار ہے سر یہ دو موہا تلوار دونوں طرف کٹتی ہے چالیس سال پاکستان نے پیسے بنائے اس کے کہ افغانستان نیکسٹ اور ہے پہلے 79 سے 89 کوب نوڈ بنائے انہوں نے پھر بعد میں war against terror میں انہوں نے کوب نوڈ بنائے پورا نیوکلئر پروگرام اس سب اکتے انہوں نے بنا لیا امریکنز پرومیسٹ لوگ دیا در وے امریکنز لوگ دیا در وے عبدالغدید خان نے پورا نیوکلئر پروگرام یہاں سے چوری کر کے پرولیفریشن کر کے پورا بنا لیا تو ان کو فائدہ بھی بہت ہوا افغانستان کی نیوبر ہونے کا لیکن سر اب جو چرکہ ہے وہ تو گھومتا ہے پورا چرکہ اب چرکہ گھوم رہا ہے اب ان کو اس کا نقصان بھی جھیلنا پڑ رہا ہے ایک زمانے میں انڈیا میں ایسا تھا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا بورڈر ہوتا تو سینٹرل اسیہ تک روٹ ملتی اب انڈیا والی بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں نیچی افغانستان کے ساتھ بورڈر بھئی جس نے افغانستان کا بورڈر ہونے کا دودھ دہی کھایا ہے کامیازہ بھی اسے ہی بھرنا پڑے گا ہم کیوں بھرے کامیازہ ہو تو پاکستان نے بڑا انجوائی کرا کہ زب یہ تو ٹوڈے پاکستان is paying the price for being افغانستان's neighbor سر وہ پاکستان کو بڑا مہنگا پڑنے والا ہے بہت مہنگا پڑنے والا ہے اور it's not just in terms of violence it's also in terms of economic and political instability سر افغانوں کا جب من چاہتا ہے سر توڑ کے پاکستان کے اندر آجاتے ہیں فنس و انس کو کھاڑ کے کارڈ بیتے ہیں فنس و اندر آجاتے ہیں کتنوں کو رکھیں گے سر اور کس کو پتا ہے کی آج کی تاریخ میں I'm genuinely saying financial capital ہے پاکستان کا کراچی کراچی is the financial capital of پاکستان and a large part of پاکستان's GDP I don't know exact percentage but large part of پاکستان's GDP comes from کراچی ہمیں کیا پتا کہ کراچی کے اندر کتنے تاریخی طالبان پاکستان کے بیٹھے ہیں ہمیں کیا پتا کتنے طالبان supporters بیٹھے ہیں کتنے Islamic state کے بیٹھے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی Islamic state کے Arab fighters تو ہیں لیکن وہاں پشتون بائٹرز بھی ہیں Islamic state Al-Qaeda ہمیں پشتون بائٹرز بھی ہیں ہمیں نہیں پتا کراچی میں کتنے بیٹھے ہیں and once these people have declared all out war اور تحریک طالبان پاکستان کے ان کا تو بیعت ہے ان کے ساتھ افغان طالبان کے ساتھ تو اس کو تو آکھون زیادہ کو تو اپنا لیڈر مانتے ہیں یہ لوگ جو تحریک طالبان پاکستان والے ہیں تو پھر جس نے دودھ دیکھ آیا پھر وہ کامیازہ بھی رکھتے گا پاکستان is paying the price for that میں سب آپ نے ذکر کیا کہ پاکستانی کشمیر جو ہے جس کو آپ کے اپیو کے کہا جاتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت کا انگ ہے اس کے ساتھ گلگت بلتستان بھی اور ان کی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں اور یوں بھارت کا انڈائریکٹ لی ایک طرح سے بورڈر مل سکتا ہے پچھلے دنوں بھارت کی فوج کی ہائی کمان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ ہم پیو کے لینے کو تیار ہیں ہم کوئی ہمیں دکت نہیں ہے جس پہ پاکستان نے شدید ریاکشن کا اظہار کیا تو کیا واقعی کوئی ایسی مومنٹ بھارت میں ہے کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا حصہ اس کو اب لینا چاہیے تیار صاحب ایسا ہے جو جن دیویدی ہیں نادنامی کمانڈر انہوں نے کوئی ایسی گلچ بات نہیں بولی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں بولی جس کو پاکستانی میڈیا کہہ رہا تھا کہ بڑے جاریت کا اور بڑے جنگ کا جنون سوار ہے ایسا کوئی جنون کا جنون کوئی بھی سوار نہیں ہے سر یہ ہمارے پارلیمنٹ کے ریزولیشن ہے نائنٹین نائنٹی فور کے اور پارلیمنٹ کے ریزولیشن بڑے کلیر ہے سر اور پارلیمنٹ کے ریزولیشن یہ کہتے ہیں کہ گلکٹ بردستان اور پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر ہمارا ٹوٹ آنگی اور ہمیں واپس لینا ہے تو جب جنرلس نے سوال پوچھا انہوں نے پارلیمنٹ کے ریزولیشن قائل الرحمن پارلیمنٹ دیکھنے انہوں نے باریمنٹ کشمیر کیسا مارے کمارے کمال بارک کیسا کنگی ریزولیشن جو جنرل دیویدی جو اگر دانا انہوں نے گلت کیا بولا سر اس دے وہ تو ہے لکھا ہوا ہے پارلیمنٹ میں ہوا رہے ہیں اس کو پتا نہیں کیوں اتنا برا لگ گیا پاکستانیوں کو دیر سر وہ لکھا ہوا ہے جی آخر میں باتشیت کریں گے تھوڑی سی اس آہ کانٹیکس میں آپ نے کہا کہ بھارت کی جو آہ ٹاپ آرمی کمانڈ ہے وہ کسی صورت بھی کانسٹیٹویشن سے انحراف نہیں کرتی اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں لیکن آن دے آدھر ہینڈ پاکستان کی جو آرمی کمانڈ ہے وہ بہت ہی پاور فل ہے آہ اور آپ اس کا اندازہ اس پاس سے بھی کر سکتے ہیں کہ بھارت میں جب آرمی چیف بدلتے ہیں تو جو ایک سیرمنی ہوتی ہے بہت سیمپل انداز کی ہے پاکستان کی سیرمنی ابھی ہوئی تو وہ آپ نے دیکھی کہ کتنی لیوش تھی اگرچہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جنرل آہ آسم منیر نے یہ کہا ہے کہ آئندہ سے ہم بھی سیمپلی فائے ہک اپنے آپ کو کریں گے تو یہ جو فرق ہے بھارت کی جو اتنی بڑی فوج ہے وہ اتنی زیادہ آہ ڈاؤن ٹو ارث ہے اور اپنی کانسیٹویشن کے ساتھ لائل ہے on the other hand border کے اس پار صورتحال مختلف ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر ایسا ہے کہ پروفیشنل آرمیز وہ کام نہیں کرتی جو پاکستانی پاکستانی فوج کرتی ہے سر تو پاکستانی فوج takes great pride in saying کہ ہم ایک پروفیشنل آرمی ہیں دیکھیں پروفیشنل آرمی کا صرف یہ نہیں مطلب ہے کہ ہمیں لڑنا آتا ہے پروفیشنل آرمی کا ایک conduct ہوتا ہے سر ایک طریقے سے پروفیشنل آرمی چلتی ہے آپ اپنے آپ کو کیسے پروجیکٹ کرتے ہیں that is also پروفیشنل آرمی ہمارے تو آمی چیف جاتے ہیں وہ آمی چیف کے آفس میں photographing session ہوتا ہے اور دونوں بیٹے میں exchange کرتے ہیں photograpس کیشتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں پرانے والے پہلے بیٹھیں گے اور جو ہونے والے آرمی چیف اور incumbent وہ کھڑے رہیں گے پھر الٹا they change places then the new آمی چیف will sit and the outgoing going آمی چیف will stand اور اس کے بعد چائے کافی ہوتی ہے immediately وہ پچاس سو لوگ ہوتے ہیں چائے اور اس میں وہ دو تین چار قسم کے snacks ہوتے ہیں صرف چائے ہوتی ہے وہ کر کے that's it and shake hand and old آمی چیف goes back that's it آپ کو ہوتا ہے نہیں but پاکستان کے آرمی چیف کا جب میں function دیکھتا ہوں سے جنرل باجو اور اسے مونیر صاحب کا تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی بڑی امیر ریاست کے head of state کا کوئی function ہے کہ جیسے جس کا نا قریب ورلڈ کی top economies میں ہو اور پوری دنیا اس کو بڑے حیرت سے دیکھتی ہو وہاں کا جو ہو رہا ہے جیسے کی کوئی گلف کے کوئی بڑے شیخ ہیں جن کے پاس تیل کے بھندار ہیں سمندر ہے تیل کا یا پھر امریکہ کے پریزیڈنٹ کا کچھ وہ اس لیوش ٹائل میں تو ہمارے فوج کا سر ایسا نہیں ہے ہمارے یہ جو مطلب ٹھیک ہے we also have our cantonments and comfortable cantonments ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے cantonments are comfortable and we have all sorts of facilities لیکن وہ ایک دائرے میں ہوتی ہیں جو بھی ہم لوگ کرتے ہیں there is a certain یہ اپنے بات اگر میں آپ کی اجازت ہوتا تو تھوڑا سا تفصیل سے بتاؤں تیر صاحب ایسا ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے سماج میں یا ہمارے دیش میں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کی مریادہ ہوتی ہے مریادہ کو میں اردو میں کیسے بتاؤں مجھے پتا نہیں ہے وہ ایک ریت جس کو ہم کہتے ہیں ریت روایت نہیں نہیں ریت روایت نہیں مریادہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں وہ مریادہ لانگ نہیں سکتے وہ مریادہ پار نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ مجھ سے بڑے عمر میں میں آپ سے ریسپیکٹ فلی ڈسگری کروں گا کہ تیر صاحب مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئیں لیکن آفٹر وائل میں نہیں کروں گا کیونکہ وہ مریادہ کو لنگان ہوگا مریادہ اللہ نہیں کرتی وہ پرمیٹ نہیں کرتی میں نے دکھائی کہ پاکستانی اشرافیہ میں کوئی مریادہ نہیں ہے یہ کچھ بھی کر دیں گے اپنے فائدے کے لئے اور ان کو جو ٹھیک لگے گا so they don't have that sense of that sense of borders کہ آپ کو اس کے پار نہیں جانا ہے آپ کو یہ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے بھی کانگریس اور بی جی پی کی بڑی لڑائی رہتی ہے بھارت میں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کا بھائی یا کوئی اور جا کے ریسٹرانٹ میں کھانا کھا رہا ہو اور وہاں پہ پندرہ لوگ ملکے اس کو گاری گلوج کر کے آئیں اور کانگریس اور بی جی پی کی لڑائی بہت پرانی ہے پی ٹی آئی نہیں تو کل جنم لیا ہے ساری تو بچوں والی بارٹی ہے چھوٹی سی ننی مننی سی بارٹی ہے سی چھوٹی سی اور these are کانگریس is more than 100 years old سر بی جی پی بہت دشکوں پرانی پارٹی ہے بی جی پی بی جی پی پار میں ہے کانگریس اپپوزیشن میں لیکن جو کچھ بھی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے جو کچھ بھی بولیں گے یہ وہ ٹی سی دی چیزیں بولیں گے لیکن ایک لکشمن ریکہ ہے سر ساری پارٹیز کی بھارت میں یہ بات میں نے دیکھی ہے وہی فوج بھی ہماری لکشمن ریکہ فولو کرتی ہے they have to follow the orders of the civilian leadership وہ civilian leadership کچھ بھی ہو سر وہ کیسی بھی ہو اچھی ہو بری ہو that is not the army's headache جیسے پاکستان میں آرمی ہر سمیع یہ بولتی ہے نا کہ ساب ہم لوگ ہم لوگ نے اس لیے ٹیک آور کر لیا کیونکہ civilian leadership اس زمانے میں آیو خان کے زمانے میں کرپ تھی تو انڈیا میں کون سے دودھ کے دھولے ہیں سر انڈیا میں بھی پہلے ہر سٹیٹ میں اور سنٹر میں بہت کرپشن ہو چکا پہلے وہ تو ابھی آکے مہدی جی نے نل بند کر دیا پورا کہ یہاں پہ کرپشن کافی کم ہو گیا لیکن فیکٹ او دو میٹر اس بھارت میں بھی بہت زیادہ کرپشن تھا لیکن فوج یہاں پہ نہیں چڑھ دوڑی کیونکہ فوج کا رول نہیں ہے فوج کا کام ہے سردوں کی نگے بانی کرنا بس اس سے علاوہ فوج کا کوئی رول نہیں ہے تو یہ پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل منیر اور کمر جاوید واجوا اور یہ جو آپ نے بولا نا کہ انہوں نے بولا کہ ہم بھی سمپل سریمنی کریں گے یہ مجھے لگتا یہ بھی افوا ہے یہ بھی افوا ہے کیونکہ میں نے کہیں کسی پاکستانی اکبار میں نہیں پڑا یہ واتس اپ پہ بڑا گھوم رہا تھا اور یہ یہ بڑا سوشل میڈیا میں معاف کیجے گا not on واتس اپ بڑا گھوم رہا تھا پاکستانی بیوش پہ کہ آسیم منیر صاحب نے یہ بول دیا لیکن that is not the case پاکستان میں انڈیا میں جو سریمنی تھی نا سر وہ آرمی چیف کی تھی پاکستان میں جو سریمنی ہوئی تھی نا between جنرل منیر اور جنرل باجوا وہ ہیڈا فیڈا کی سریمنی تھی یہ فرکر that was that was not the آمی چیف سریمنی سر جنرل آسیم منیر is head of state he is the president prime minister chief justice and stock exchange all rolled into one وہ بندہ خدا ہے سر پاکستان کا تو اس کے لئے تو اتنا جلوہ بنتا ہے that is okay بہت آخر میں یہ بتائیے کہ ابھی recently آپ کے چانے کیا فورم کا ایک بہت بڑا انکلیو ہوا اور اس میں بھارت کے آرمی کے top جو لیڈر تھے وہ پہنچے تو کیا بات چیت ہوئی ہمارے ویورز کو تھوڑی سی جانکاری دیجئے اور کیا آپ کے فردر اس کانٹیکس میں ہمارے تو کیا ambition ہے بہت یہ ہمارے بڑے ہیں جو بزرگ ہیں ہمارے بڑے ہمارے سینئرز ہیں وہ سر ہم ان سے جا کے request کر لیتے ہیں they are all the army chief was very kind he was very gracious he agreed میں نے بولا سر آپ please آئیں بڑا اچھا لگے گا ہماری عزت افضائی ہوگی انہی سے ہاں ٹھیک ہے میں آؤں گا it was a surprise سونی کی انڈیا کا آمین چیف he has agreed to come but very kind of him very gracious of him میں نے سوال پوچھے سوال جو میرے من میں تھے خاصتہ سے winter posture کے بارے میں اور کئی سارے سوال پوچھے انہی آنسید them very frankly اور انہی سے جو بھی question تھے وہ انہوں نے پوچھے اور he gave a good reply and next time also sir we hope to get senior people کیونکی we are dealing with hard جیو پولیٹکس and national security تو جس کو ہم hard security بول سکتے ہیں اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں انہی بار ہم آپ کو اتنے ہی بڑھیا بگا آمین چیف اب پڑھا 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 سمتیمز good things also become a this thing now with the army chief coming the bar has been set so high جنرل منوچ پانڈے آگئے جنرل منوچ پانڈے آگئے فنکشن میں کس کو بلائیں گے you can't beat that when you are talking about security hard security so what do the chief of army staff has come so یہ میرے پر tension بن گیا کہ کس کو لائیں because that is an unbeatable thing جنرل پانڈے sitting on the stage with you اب ہم دیکھ رہے ہیں سب دماغ لگا رہے ہیں اپنا دیکھتے کرتے تین چار میں بعد دوسرا کریں گے پھر دیکھیں گے بہت شکریہ محی صاحب آج آپ نے ہمیں وقت دیا اور بڑی ہم نے اہم باتیں کی بات چیت آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی بہت بہت داؤنلوڈ کیجئے اس کے ساتھ میجر صاحب کے چین کی فورم کی ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اور آپ اگر ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہوں تو یہاں پر جو انفرمیشن آرہی ہے tag ٹی وی ڈاٹ انفو سلیش ڈونیٹ پر آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے پی پال کریٹ کارڈ یا پیٹری آن کے ذریعے آج کی بات چیت میرے ساتھ اور میجر گروواری جی کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ